پاکستان کی باون پرسنٹ آبادی خواتین پر مشتمل ہے گویا ہمارے بارہ کروڑ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں میں دل سے یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ یہ خواتین جب تک کام نہیں کرتی یہ ملک بدل سکتے ہیں اور نہ ہی خاندان خوشحال ہو سکتے ہیں ہم یہ ویڈیو گھروں تک محدود ان بارہ کروڑ خواتین کے لیے بنا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر پچیس ایسے کاروبار ہیں جو خواتین گھر پر بیٹھ کر کر سکتی ہیں اور ان سے خود اور ان کا خاندان دونوں خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں میں یہ بزنس موڈلز اب تک سیکڑوں گھریلو خواتین کو دے چکا ہوں اور ان سے یہ خواتین لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کما چکی ہیں ان بزنس سے ان خواتین نے اپنے بچے بھی پالے انہیں تعلیم بھی دلوائی بچیوں کی شادیاں بھی کی گھر بھی بنائے اور گاڑیاں بھی خریدی آپ بھی ان میں شامل ہو سکتی ہیں تو چلیے پھر بسم اللہ کھیجئے کریلو خواتین کے لیے پہلا کاروبار کھانا ہے آپ سوچئے آپ کونسی چیز اچھی پکا سکتی ہیں آپ وہ پکائیے اور قریب کے ریسٹورانٹ کو سپلائی کرنا شروع کر دیجئے آپ روزانہ ٹھیک تھاک پیسے کما لیں گے میں نے اپنی ایک بزنس کلائنٹ کو کچھے سموسے کا کاروبار شروع کروایا تھا یہ دو سال میں اپنے گھر اور اپنی گاڑی کی مالک بن گئی تھی آپ بھی یہ کر سکتی ہیں آپ گھر میں سموسے بھریئے اور سموسوں کی دکانوں پر سپلائی کرنا شروع کر دیجئے یہ کام چل نکلے تو آپ گھر میں خواتین کو ملازم رکھئے سموسے بھننے کی چھوٹی سی مشین لگائیے اور کچھے سموسے سپلائی کرنا شروع کر دیجئے آپ کچھے کوفتے بریانی زردہ اور کلفی بنا کر بھی دکانوں پر سپلائی کر سکتی ہیں کریلو خواتین کے لیے دوسرا کاروبار آپ گرمیوں میں شربت کی بوتلیں بھر کر مختلف دکانوں اور حکیموں کو سپلائی کر سکتی ہیں دیسی شربت پاکستان میں بہت بڑی مارکٹ ہے آپ کسی حکیم سے پانچ چھے قسم کے شربت بنانے کا طریقہ سیکھئے شربت بنائیے اور حکیموں اور پنساریوں کی دکانوں پر سپلائی کرنا شروع کر دیجئے یہ کام بھی بہت ہی اچھا ہے تیسرا کاروبار ڈبا سروس ہے میں نے چند دن پہلے راوڈ پنڈی کے ایک خاتون کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسے لنش بکس بنا کر دکانوں پر سپلائی کرنا شروع کیے تھے اب اس کے پاس اسی گہاک ہیں یہ روز بیس ہزار روپے کماتی ہیں ہم میں سے ہر شخص گھر کا کھانا کھانا پسند کرتا ہے آپ دکانوں اور دفتروں کا سروے کیجئے بروشز بنا کر لوگوں میں تقسیم کیجئے اور یہ کام شروع کر دیجئے یہ کام انتہائی کم سرمایے سے گھر سے شروع ہو سکتا ہے چوتھا کاروبار مارکیٹنگ ہے دنیا کے ہر کاروبار ہر برینڈ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کی آواز اچھی ہے آپ پڑی لکھی خاتون ہیں تو آپ مختلف دکانوں مختلف چھوٹے بڑے برینڈز کے ساتھ بات کیجئے ان کے ساتھ کمیشن تیہ کیجئے ایک موبائل فون اور ہزار دو ہزار لوگوں خواتین اور بچوں کے نمبر لیجئے اور گھر بھیٹھ کر ٹیلی فون پر مختلف پرادیٹس کی مارکیٹنگ شروع کر دیجئے آپ ویٹس ایپ یہ ویچ ایٹ کے ذریعے فون کارلز کا خرشہ بھی بچا سکتی ہیں اگر آپ کا کام چل پڑے تو آپ محلے کی بچیوں کو ملازم رکھئے اور یہ بھی گھر بھیٹھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیں آپ گھر سے اگر انشورس پالیسیاں ہی بیشنا شروع کر دیں تو بھی آپ کمال کر سکتی ہیں پانچمہ کاروبار ایچ آر کنسلٹنسی ہے دنیا کے ہر شخص کو کام کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں آپ ملازمہ تلاش کرنے والوں اور جن کو ملازم چاہیے ان کی فیرس بنائیے اور دونوں کا آپس میں رابطہ کروا دیجئے اور اپنی فیصلے لیجئے آپ اگر مختلف گھروں میں ٹیوٹرز کپڑے دھونے والے فرش اور برطن صاف کرنے والی مائیاں اگر آپ یہی سپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ مہانہ ٹھیک تھاک رقم کما لیں گے آپ اگر پڑی لکھی ہیں تو گھر بیٹھ کر بڑی کمپنیوں کے لیے بھی یہ کام کر سکتی ہیں چھتا کاروبار وائس آور ریکارڈنگ ہے اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ تھوڑی سی ٹریننگ لیں اور اشتہارات اور ڈاکومٹری فلموں کے لیے وائس آور کرنا شروع کر دیں آپ یہ کام آن لائن بھی کر سکتی ہیں آپ خود کو وائس آور کی ویب سائٹس پر ریجسٹر کروائیں اور اپنا کام شروع کر دیں ساتھ ماہ کاروبار ٹرانسلیشن ہے آپ ایک دو زبانیں سیکھ لیں اور ٹرانسلیشن کا کام شروع کر دیں سفارت کاروں کمپنیوں اور برینڈز کو ٹرانسلیشن کی بیشمار ویب سائٹس بھی ہیں آپ ان پر بھی کام کر سکتی ہیں آٹھ ماہ کاروبار پیئنگ گیس روم ہے آپ کے گھر میں اگر فالتو کمرے ہیں تو آپ ان کو گیس رومز میں تبدیل کر سکتی ہیں اور آپ یہ کمرے قرائے پر چڑھا سکتی ہیں آپ اگر جیٹی روڈ کے قریب رہتی ہیں یا آپ کا گھر مارکٹ کے قریب ہے تو آپ محلے کی دس بیس خواتین کے ساتھ مل کر قرائے کے کمروں کا ایک ٹھیک ٹاک نیٹورک بنا سکتی ہیں تفریحی مقامات اور پہاڑوں پر یہ بہت اچھا بزنس ہو سکتا ہے نوہ کاروبار سوفوئر ایڈیٹنگ ہے آپ کسی بھی سوفوئر انسٹیوشن سے سوفوئر ایڈیٹنگ کا کورس کیجئے اور یہ کام گھر بیٹھ کر آن لائن کرنا شروع کر دیجئے میں لاہور میں ایک خاتون کو جانتا ہوں یہ اس کام سے پینتیس لاکھ روپے مہانہ کما رہی ہیں دس بہت کاروبار سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے آپ روز سوشل میڈیا پر اشتہارات دیکھتی ہیں یہ اس وقت دنیا میں مارکٹنگ کا دوسرا بڑا سورس ہے آپ چھوٹا سا کورس کیجئے اور گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر مارکٹنگ شروع کر دیجئے آپ کسی کمپنی کا اشتہار اٹھائیے اور اسے مختلف گروپس پیجیز اور ویب سائٹس پر پھینکنا شروع کر دیجئے آپ لاکھوں روپے مہانہ کما سکتی ہیں گیار ماہ کاروبار ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ کا کورس کیجئے خود کو آن لائن ویب ڈیزائننگ پورٹلز پر ریجسٹر کروائیے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ویب سائٹس بنانا شروع کر دیجئے آپ اگر مہینے میں دو ویب سائٹس بھی ڈیزائن کر لیں تو آپ اپنے خاندان سے آگے نکل جائیں گے بار ماہ کاروبار ڈیٹا انٹری ہے سوشل میڈیا پر آن لائن ڈیٹا انٹری کی بے شمار ویب سائٹس ہیں آپ ان کے لنکس لیجئے آپ یہ کام سیکھئے ان ویب سائٹس پر خود کو ریجسٹر کروائیے اور گھر بیٹھ کر جتنے چاہیں پیسے کمائیے تیر ماہ کاروبار آپ کو اگر میوزک آتا ہے یا آپ اگر کاریاں ہیں تو آپ گھر میں ان کی کلاسز شروع کر سکتی ہیں آپ چھے ماہ میں یوگا سیکھ کر بچیوں کو یوگا بھی سکھانا شروع کر سکتی ہیں آپ بڑی آسانی سے اپنا خاندان پال لیں گے چودما کاروبار آپ گھر میں ہوم ورک اکیڈمی بنا سکتی ہیں بچے سکولوں سے ہوم ورک لے کر گھر آتے ہیں ماہوں کے پاس بچوں کو ہوم ورک کروانے کے لیے وقت نہیں ہوتا آپ گھر میں ہوم ورک اکیڈمی بنا لیچے بچوں کو صرف ان کا ہوم ورک کروا دیچے یہ کام بھی انتہائی دلچسپ اور فائدہ مند ہے پندرما کاروبار آپ بلاغر بن جائیں آپ کو یہ اچھا سا موضوع لے لیچے اپنا بلاغ بنائیے یا پھر کسی بڑے بلاغ میں بلاغ لکھنا شروع کر دیچے آپ کو چھے ماہ میں گوگل ایڈز ملنا شروع ہو جائیں گے اور یہ آپ کے اخراجات پورے کر دیں گے سولما کاروبار آپ گھر پر ٹیوشن پڑھانا شروع کر سکتی ہیں آپ کو یہ ایک سبجیکٹ چوز کیجئے وہ سیکھئے اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیچئے دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ٹیوٹرز ہیں اور یہ لاکھوں روپے مہانہ کمارہے ہیں آپ بچوں کو آن لین ٹیوشن بھی دے سکتی ہیں سکائپ پر ویڈیو کالز کے ذریعے پڑھا سکتی ہیں اور اپنے گھر بیٹھ کر اچھی خاصی رقم کما سکتی ہیں سترمہ کاروبار آپ اپنے گھر پر میریج بیورو بنا سکتی ہیں آپ اپنے گھر کا کوئی ایک کمرہ صاف سترہ کیجئے دونوں پارٹیز کو اپنے گھر بلوائیے انہیں چائپ بلوائیے اور ان کی ملاقات کروا دیجئے دونوں سے فیس وصول کیجئے یہ کاروبار بھی برا نہیں ہے اٹھارمہ کاروبار میک اپ کا کوٹس کیجئے اور گھر میں سیلون یا پارلر بنا لیجئے آپ صرف دلہنوں کا میک اپ ہی کر کے لاکھوں پر کما سکتی ہیں آپ گھر پر میک اپ ایک ایڈمی بھی بنا سکتی ہیں بچیوں کو میک اپ سکھانا شروع کر دیجئے یہ کام بھی زبردست ہے انیس ماہ کاروبار آپ اگر کپڑے سی سکتی ہیں یا کشیدہ کاری کر سکتی ہیں تو آپ اپنے گھر پر ایک ایڈمی بنائیے اور بچیوں کو یہ کام سکھانا شروع کر دیجئے آپ اس سے بھی اچھے خاصے پیسے کمالیں گے بیس ماہ کاروبار آپ اپنے گھر پر بوتیگ بنا سکتی ہیں آپ خود کپڑے سی لیں سلوالیں یا پھر مارکیٹ سے خرید کر اپنے گھر کے بوتیگ میں لٹکا دیں اور محلے کی خوادین کو فروخت کرنا شروع کر دیں یہ بھی بہت اچھا کام ہے اکیس ماہ کاروبار آپ شیئرز کی خرید و فروخت کا کام کر سکتی ہیں آپ یہ کام سیکھئے اور گھر میں بیٹھ کر شیئرز کی ٹریڈنگ شروع کر دیجئے اپنے میمبرز بنائیے شیئر مارکیٹ پر نظر رکھئے اور ٹریڈنگ شروع کر دیجئے بائیس ماہ کاروبار آپ نیوٹریشنسٹ بن سکتی ہیں آپ خوراک کو پڑھئے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ڈائیٹ پلانس بنائیے اپنا پیج بنائیے اور اپنے ڈائیٹ پلانس بیچنا شروع کر دیجئے تئیس ماہ کاروبار آپ گھر پر بچوں کے لیے بیبی ڈے کیر سینٹر بنا سکتی ہیں پلانس پیشہ خواتین کے لیے بچوں کی نگداشت انتہائی مشکل کام ہوتا ہے آپ ان کے بچوں کی نگداشت شروع کر دیجئے یہ بھی بہت اچھا بزنس ہے چوبیس ماہ کاروبار انٹریریڈ ڈیکوریشن آپ انٹریریڈ ڈیکوریشن کا کام سیکھئے کورسز کیجئے انٹرنیٹ سے کمروں اور گھروں کو سجانے کی ٹیکنیک سیکھئے اور یہ سرفسیز پروائیڈ کرنا شروع کر دیجئے اور پچیس ماہ کاروبار آپ ای کامرس بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ ایوازان دراز علیبابا علی ایکشپیس پر اپنا اکاؤنٹ بنائیے اپنی پروڈکس بنوائیے یا پھر بنوالیجئے اور آن لائن بیشنا شروع کر دیجئے ای کامرس اس وقت دنیا میں بزنس کا سب سے بڑا سورس بن چکی ہے آپ اگر اس کا حصہ بن کر اشاریہ سیفر 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 ون پرسن شیئر بھی حاصل کر لیں تو آپ کروڑ پتی بن جائیں گے آپ ای کامرس سیکھنے کے لیے گوگل یا یوٹیوب کی مدد بھی لے سکتی ہیں یہ آپ کو دو ماہ میں ایکسپرٹس بنا دیں گے یہ تھے فیوچر کے سارے کاروبار اگر آپ ان کاروبار میں سے کسی ایک بزنس کی ٹریننگ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کیچے ہم آپ کو پورا پلان دے دیں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہ کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ صدقہ جاریہ ہے یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی